السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جالتے ہیں یعنی کی چھپا لیتے ہیں تو جو شخص کو اگر کسی چیز کا علم ہو اور اس سے کوئی چیز پوچھی جائے اگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے شخص کو جو جہنم کی جو آگ ہے اس کا جو ہار ہے وہ پینایا جائے گا اللہ اکبر آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی جام ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انچاس یہ حدیث صحیح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قبیرہ استقفر اللہ تو دیکھئے اگر کسی شخص سے علم دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس چیز کو صرف اس خوف سے نہ بتائے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے میرا بجنس اس سے بند ہو جائے ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے ہو سکتا ہے میری دوستی یاری بھیا ٹوٹی جائے ہو سکتا ہے رستے داری جو میری ہے وہ خراب ہو جائے ہو سکتا ہے دلمیلی ہو جائے یار یہ تو اس فرقے کا ہے ہم اس فرقے کے ہیں لیکن ہماری جو بات ہے وہ زیادہ صحیح کتاب اس انت سے اور مجھے اس چیز کے بارے میں پکا علم ہے کہ دین کی اس معاملے میں ایسا کیا جاتا ہے اور ایسا نہیں کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے کہ رہے بھائی اس معاملے میں ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں آخر اس میں کیا کرنا چاہیے اور صحیح علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کہہ دے اس خوف سے کہ کہیں معاملہ اٹھا نہ ہو جائے فتنہ نہ ہو جائے نی نی ٹھیک ہے یا جو تم کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہے چلو ٹھیک ہے بڑھیا ہے تو ایسے لوگوں کو جو جانتے بوستے علم دین کی بات کو چھپا لیتے ہیں ان کو جو جہنم کی جو آگ ہے اس کی جو لگام ہے وہ بنا کے ان کی گلے میں پہنا دی جائے گی اللہ اکبر تو اس لئے جو بھی آپ کو دین کے بارے میں سچا پکا جو علم ہے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے تو آپ اس کو ضرور بتائیں بلکل یہ ڈر خوف اپنے دماغ سے نکال دیں یار کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا حق بات ہے کہ بھائی تیجہ چریسوہ چھٹی چلہ کنڈے برسی گیاروی باروی عید ملاد و شبی مراج یہ سب بھئی نامنو بیدت ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ اوہم بھئی جو حق بات اس کو چھپا لیں تو ایسے لوگوں کو کیا انجام ہوگا وہ حدیث میں آپ نے خود سن لیا ہے پڑھ لیا ہے ان کو جہنم کی آگ کی جو لگام ہے گلے میں پہنا دی جائے گی اگر کوئی شخص ہے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز کو نہ پڑھ کے اپنے فرقے کے حساب سے نماز پڑھ رہا ہے اور ہمیں صحیح علم ہے کہ بھئی نماز اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں بلکہ اس طرح پڑھی ہے جو حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس کو نہیں بتا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا دوست کئی ہم سے دوستی نہ توڑ دے کئی وہ ناراض نہ ہو جائے تو علم دین کی بات اگر آپ سے پوچھی جائے یا آپ نے خود سے اس کو چھپا لیا نہیں بتایا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ